اب یہ دیکھئے کہ اس بندر کے بچے کی ماں مری ہے اور اس کے بعد وہ کتنا چلا رہا ہے رو رہا ہے اور بار بار وہ جو صاحب ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے وہ نکل کر اس کے اوپر جا کے لپڑ جاتا ہے ماں کی قدر اور ماں کی عظمت کو جو ہے جانور بھی سمجھتے ہیں ایک آپ کو ایسی ویڈیو دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کر آپ بڑا حیران ہو جائیں گے اور آپ ماں کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس پہ میں نے بات کی تھی کہ ایک بیٹا جو ہے وہ سگی ماں کو فائر کر کے مار دیتا ہے تو اس پہ بہت سارے لوگ تھے اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ماں کا قصور بھی ہو سکتا ہے ہر ماں کا کوئی بھی قصور ہو مطلب اس کو گولی مار دینی چاہیے یہ کہاں کی شرافت ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سا طریقہ ہے مطلب آپ ذرا خیال کیا کریں مہربانی کریں ماں ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں بلاتا ہے موں سے ماں یا اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو یہ دو لفظ ہوتے ہیں جو کہ نکلتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھئے جناب یہ ایک بندری جو ہے کسی کی پالتو ہوگی اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو جب مٹی میں دبایا جا رہا تھا تو اس بندری کا بچہ جو ہے کس طرح سے بار بار ماں سے جو ہے وہ لپٹ رہا ہے اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے تو یقین کریں میں بڑا حیران بھی ہوا کہ جانور جو ہیں وہ بھی ماں کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے مر جاتی ہے اور دنیا سے پردہ پا جاتی ہے تو اس کے بعد انسان جو ہے یا جانور ہے وہ بالکل اکیلا رہا جاتا ہے اور دنیا کے اندر جو سب سے مخلص رشتہ ہے وہ ماں کا ہوتا ہے باقی سارے رشتے آتے جاتے رہتے ہیں چلتا رہتا ہے اور بھی ہر رشتے کی ایک اپنی اہمیت ہے چاہے اولاد ہو بیوی ہو بہین ہو بھائی ہو باپ ہو لیکن ماں اور باپ جو ہیں وہ ایک رشتہ ہی الگ ہے اب یہ دیکھئے کہ اس بندر کے بچے کی ماں مری ہے اور اس کے بعد وہ کتنا چلا رہا ہے رو رہا ہے اور بار بار وہ جو صاحب ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے وہ نکل کر اس کے اوپر جا کے لپڑ جاتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری ماں اگر جا رہی ہے تو اب میرے ساتھ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور میری زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ کتنا زیادہ بڑ جائیں گی اور میں کیسے آگے سروائیو کروں گا تو یہ ہے ایک ماں کا رتبہ اور ماں کی شان تو برائے مربانی دوستوں سے گزارش ہے اگر ماں باپ سے کوئی چھوٹی موٹی نرازگی ہوتی ہے اگر گھر کے اندر وہ کسی بھائی کو زیادہ اہمیت دے رہی ہیں آپ کو کم دے رہی ہیں تو بھی آپ دل میں بغض مت رکھئے آپ ان سے دعائیں لیجئے اور برداشت کیجئے یہ بہت بڑا رتبہ ہے اور ماں باپ بار بار دنیا میں نہیں آتے ماں باپ ایک دفعہ آتے ہیں اور آپ کے پاس موقع ہوتا ہے آپ کو ان کی خدمت کر لیں نیکیاں کمالیں یا پھر ان کا دل دکھا کر ان کو تنگ کر کے آپ جو ہے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور بعد میں پھر دنیا کے اندر آپ زلیل ہوتے رہیں اور رسوا ہو کر آپ دنیا سے چلے جائیں تو مہربانی کر کے ماں باپ کے ساتھ بہت پیارا روئیہ رکھئے اور چھوٹی موٹی باتیں اگنور کیجئے ان کی باتیں سن لیجئے کیونکہ جب یہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا جو تھوڑا سا مائنڈ ہے وہ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ بچوں والا ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا ان کی باتوں کو برداشت کر لیا کریں وہ کیونکہ پہلے کی باتیں کرتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں ساری باتیں سمجھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آج کے دور کا پتہ نہیں ہے یہ تو بڑے یہ ہیں یہ تو بڑے وہ ہیں اور ہم ان کی بات کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور امہ جی تو صرف چپ کرو توڑی نہیں ایسی گال سننی تو انہوں کی پتہ تو انہوں اس معاشرے دہ پتہ نہیں ایسی بات مت کیا کریں وہ وقت یاد کریں جب آپ چھوٹے سے تھے جب آپ کے چھوٹے چھوٹے پیر تھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے اور آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے اور آپ جو ہے مطلب واش روم بکہرہ بھی نہیں جا سکتے تھے اس وقت کو دیکھئے کہ ماں نے کس طرح پالا ہوگا کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اور اس لمحے کے صدقے ان کی چھوٹی موڈی اگر کوئی باتیں جو ہیں آپ کو ناغوار گزرتی ہیں تو اس کو برداشت کر لیا کریں اور ان کی ہر صورت میں عزت کریں احترام کریں یہ آپ پر لازم ہے اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور اگر ان میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی کی ہوئی دعائیں آپ کے ہمیشہ ساتھ رہیں اور کام آتی رہیں بہت بہت شکریہ